اس لیے کی یاد رکھئے آپ اللہ کے ولی کے عرصے میں آئے ہیں اور اللہ کے ولیوں کا دامن کبھی نہیں چھوڑے جو ان کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ برباد ہو جائے گا ان کے وسیلے سے دعا کرو گے وہ دعا قبول ہو جائے گا اور داریک اگر اللہ سے مانگو گے تو کہیں کہ نہیں رہو گے کیونکہ آج بہت لوگ کہتے ہیں جو مانگنا ہے جو مانگنا ہے داریک بولو بھئیہ اللہ سے دیکھو ہماری تقریر میں بولنا پڑے گا میں تو سلام پڑھ لیں ہاں اللہ واللہ نہیں میں تحضیح سے نعمت کے طور پر کہہ دوں لوگ دتس ہزار روپے میرے اوپر خرچ کرتے تو میں تقریر میں جاتا ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہا کہ آپ سن جائیں میری تعریف ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے میں بتحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں تاکہ آپ کو سنیں میں اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہوں انہا میں تقریر ہر ایک رنگ میں کر لیتا ہوں جیسا مجموع ہوتا ہے میں ایسی تقریر یہ غوث پاک کا میرے پیر کا کرم ہے کہ میں کر لیتا ہوں الحمدللہ تو میں آپ کے مزاج میں آپ کے ذہن میں آپ کے ایمان میں کچھ باتیں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان کوئی لوٹ نہ پائے تو جو اللہ کے ولیوں کو برا کہتے ہیں کہتے ہیں جو مانگنا ہے جو مانگنا ہے جب سخت سردی ہو تو اس کو اپنے گاؤں کا جو سب سے بڑا میدان ہو رات کے ایک بجے ہو بغیر کپڑے کے اسے میدان میں کھڑا کر دو جب ایک بجے کا تھنڈی لگے گی بھائیہ تھنڈی بہت لگ رہی رضائی دے دو تو اسے کہتے ہو بھائیہ ہم سے کیا مانگتے ہو جو مانگنا ہے جو مانگنا ہے تو اللہ حقیقی اللہ دینے والا ہے دینے والا اللہ ہے دینے والی ذات اللہ کی لیکن رب کیا فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وابتغو الہی الوسیلہ اور اللہ کے جانی وسیلہ تلاش کرو وجاہدو فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جانی اور مالی جہاد کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ تم کامیابی پا جاؤ اللہ کہے کی وسیلہ مانگو اللہ کہے یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وابتغو الہی الوسیلتا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ یہ قرآن میں لکھا ہے میرے گھر کی بات نہیں ہے یہ کہاں ہے سب لوگ بولو کہاں ہے قرآن میں قرآن کا ایک اور حرب مٹ سکتا ہے مٹ پائی کبھی نہیں قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے تو اللہ کہتا ہے وسیلہ ڈھونڈو اللہ کی طرف اب یہ مولوی اگر گھر گھر جا جا کر گمراہ کرے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے کوئی تو بھئیہ جاؤ تم ہم کو جو مانگنا ہے ہم امام حسین سے مانگیں گے ذرا بولو یار جو مانگنا ہے مولا علی سے مانگیں گے جو مانگنا ہے خاجہ پیا سے مانگیں گے جو مانگنا ہے وارث دیما سے مانگیں گے کیونکہ یہ وہ دے سکتے ہیں جو کوئی نہیں دے سکتا دنیا والا دے گا تو گن گن کے دے گا لیکن جب یہ دے دیں گے تو اتنا دے دیں گے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ان کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی جب یہ دینے پہ آتے ہیں یہ بہت دے دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو میں تغریر شروع کروں اب بتائیے شروع کر دوں تصور تو سب لوگ اپنے آقا کی بارگاہ میں حضور سے محبت ہے نبی سے محبت ہے تو جس کو حضور سے جتنا بڑا دعویٰ ہے محبت کا وہ اتنی بلند آواز سے دردے پاک پڑھے اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلامن علیك یا رسول اللہ صلی اللہ ایک شیر محبت سنیے گا امیر بھئر وہ شیر یہ ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے سنا اس کو یاد کر لیا اس میں حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کا شمول ہے رکھ کے لب دیکھو بابو ادھر دیکھو اے بابو ان کو بھئیہ ادھر دکھاؤ ادھر دیکھو باتیں جب حضور کی ہوں تو باتیں کسی کی نہیں ہوں باتیں جب امام حسین کی ہوں تو پھر باتیں دنیا دار کی نہ ہوں کیونکہ اتنی رات میں اگر آپ یہاں بیٹے ہونا مسلمانوں یاد رکھنا بڑی راتیں ایسی ہوں گی جو گناہوں میں گزر گئی ہوں گی بہت ایسی راتیں ہوں گی جو آرکسٹوں میں گزر گئی ہوں گی بہت راتیں ایسی ہوں گی جو شراب کے اٹھوں پر گزر گئی ہوں گی بہت راتیں ایسی ہوں گی جو جوے میں گزر گئی ہوں گی اور پل پل کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے تو جب ان راتوں کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں ہوگا تو ہماری نظریں شرم سے جھک جائیں لیکن جب آج کی رات کا ذکر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں تو آپ کا سر جھکے گا نہیں آپ کہیں گے مولا جب پورا علاقہ آدھی رات گئے اپنے بستر پہ سو رہا تھا تو اے میرے مولا تو میں تیرے رسول کے محفل میں بیٹھ کر تیرے رسول کو رازی کرنے پر لگا تھا تیرے حسین کو رازی کرنے پر لگا تھا اور قسم اللہ کی اگر کربلا سے امام حسین نے ایک نظر فرما دی تو قیامت کے میدان میں جب آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا تو وہی کربلا والا حسین آپ کے کام آ جائے گا کہیں گے مولا اے میرے مولا یہ وہ ہیں جسے جو مجھ سے دنیا میں بے پناہ محبت کرتے تھے اے مولا اس لیے حسین جنت میں باد میں جائے گا پہلے اپنے خلاموں کو لے کر چلا جائے گا نارے نارے رسالت علماء اہل سنت قرص مقدس قسم خدا کی اتنی رات میں امام حسین نے ایک اگر نظر کر دی تو سب کا بیڑا پار را کہہ دو سبحان اللہ حجب بولا کرو سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے اس کو سمجھئے لالچی ہاں تو نیکیاں ایک بار سبحان اللہ کہو تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں پتا ہے کتنی نیکیاں ملتی ہیں اسٹیج والوں سے پوچھئے نبے نے کیاں کتنی سبحان اللہ میں کتنے حروف ہیں نو اور قرآن شریف کا کوئی ایک حرف پڑے تو دس نے کی اب جیسے کسی نے پڑھا علف لام میم علف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ تین حرف ہیں بل علف حرف و لام حرف و میم لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے اور میم اور لام ایک حرف ہے یعنی یہ تین حرف ہیں ایک بار پڑھو گے تو تیس نیکیاں ملیں گی اور ایک بار سبحان اللہ کہو گے تو نبے نیکیاں ملیں گی سبحان اللہ اب اچھا جیسے کسی کے پاس اگر نیکیاں زیادہ ہوں تو وہ نہ کہے سبحان اللہ اور اگر نیکیوں کی ضرورت ہے تو بولو سبحان اللہ کم ہوں گی تو میں انشاءاللہ بڑھوا سکتا ہوں میں بڑھوا سکتا ہوں میں غوصفار کا غلام ہوں الحمدللہ میرے پیر کا نام ہے تاج الشریعہ جن کی خدمت میں نے پانچ سال بریلی شریف میں رہ کر کے کی ہے الحمدللہ ان کی نالینیں مقدس اپنے سر تو الحمدللہ تو آپ بولتے رہیں سبحان اللہ اسی میں کامیابی ہے اچھا لگ رہا ہے کی نہیں بولیے دل لگ رہا ہے بھائی ایسا موضب کئی کئی ہوتا ہے کہ کوئی مولانا صاحب مائک پکڑ لیتے ہیں وہ چھوڑتے ہی نہیں مجمع سو جاتا ہے وہ مائکہ بیچارے نہیں چھوڑتے ہیں ایک مولانا صاحب آنکھیں بند کر کے تقریر کرتے تھے ایک مرتبہ تین گھنٹی آنکھیں بند کر کے تقریر کی سہار پورا مجمع چلا گیا تھا ایک آدمی بیچارہ اکیلا بیٹھا تھا بیچ میں مولانا صاحب کو لگا کہ انہی کے ہمارے تقریر سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائیہ سب چلے گئے تمہارے ان تقریر سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت آپ تقریر کریے میرا آپ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے آپ کو بلایا ہے آج انشاءاللہ پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ جلسہ بھی کامیام ماشاءاللہ جتنے کمیٹی والے ہیں احساس ہوگا کہ جلسہ کیسا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے خطاہ ہاں الحمدللہ لیکن ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ جتنے لوگ بیٹھیں بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ حضور میری آواز تھوڑا سا متاثر ہے اس لیے میں کئی دن سے لگاتا شبیداری ہو رہی ہے ربی اول میں میں نے آپ کے ساتھ پرام کیا تھا آلہ پر میں آپ کے آواز نہیں نکل رہی تھی مگر لوگ سننا چاہ رہے اتنا بول رہے تھے کہ آپ کے آواز کھل گئی تو مجھے اچھے سے آج ہوں تو ہاں یہ لوگ چاہیں گے تو مجھے آئیں گے حضرت آپ الحمدللہ اس لیے میں نے بتا دیا کئی دن سے ہو رہا ہے اور پوری دن شبیداری رات بر ہو جاتی دن بر پڑھانا ہو جاتا ہے آرام ہوتا نہیں اس وجہ سے آواز تھوڑی سی متاثر ہے لیکن جب اچھے لوگ مل جاتے ہیں حضور کے عاشق تو پھر دل لگنے لگتا ہے کیونکہ جو جب بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ پھوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہتے مولا وہ تجھے پاک کہہ رہے ہیں وہ تجھے بولو ذرا بولو بھائی ذرا بولو مسکرا کے بولو سبحان اللہ حضور کی محفیل میں آیا کرو تو مسکرایا کرو حضور کچھ لوگ اتنے منحوس ہوتے ہیں کہ ایک آ جائے گا پریمیسل خراب تو مسکراتے نہیں ہیں مطلب اس کے چہرے پر اتنی زیادہ کہ وہ گھر میں چلے جائے تو بچے ڈر جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے آپ نے ابلیس آ گیا ہاں یار حضور فرماتے ہیں مسکراتے رہو ذرا بولو سبحان اللہ حضور کہتے ہیں مسکرا ہوگے تو یہ چہرے کی نسے چلیں گی اور اللہ تمہارے چہرے کے حسن کو بڑھا دے گا سبحان اللہ یار مسکرانہ تمہارے نبی کی سنت ہے ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ تم سبحان اللہ جب کوئی بندہ کہتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے میرے بند فرشتوں یہ بندے کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے مولا تجھے تو پتا ہے کہا نہیں لیکن تم اپنی زبان سے بتاؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں فرشتے کہتے مولا وہ ایک زمین پر ایک جگہ بیٹھ کر تجھے پاک کہہ رہے ہیں تو رف فرماتا ہے فرشتوں سنو میں تو پاک ہوں لیکن جس نے مجھے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے اب تو بول دو یار سبحان اللہ حضور کی ذکر میں جب مایا کریں تو بولا کریں یار تمہارے لئے وہ دن کو بھی بولے اور رات کو بھی بولے کبھی خاموش نہ بیٹھے اور تم ان کے نام پہ خاموش ہو جاؤ تو تم اپنی نیندے لے کے اپنے گھر جاؤ مجھے ایسے سامین کی ضرورت نہیں نہ میں سناتا ہوں اس لیے میں مجمع کو سنانے نہیں آیا ہوں میں حسین کے دیوانے کو سنانے آیا ہوں میں حسین کے تو جو ایسے ہو تو اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں میں صاف کہہ دیتا ہوں مزور کے جانے والے ہیں اور جو قوم بولتی ہے وہ ہر میدان میں کامیاب ہو جاتی ہے اور جب آپ نہیں بولتے ہیں تب ہی تو دوسرے بولتے ہیں تب ہی اغیار کو بولنے کا موقع ملتا ہے لیکن جب مسلمان بولتا ہے تو پھر اس کی آگے کوئی نہیں بولتا ہے سبحان اللہ تو اللہ کو اگر آپ کریم کہیں گے تو اللہ کریم ہے اللہ کو رحیم کہیں گے اللہ رحیم ہے اللہ پاک ہے تو اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اگر اللہ کو کوئی کریم کہتا ہے تو کہنے والے پر فرق پڑتا ہے جو اللہ کو کریم کہتا ہے اللہ اس کے دل میں کرم ڈال دیتا ہے جو اللہ کو رحیم کہتا ہے اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے اللہ کو پاک رحمان و رحیم بولا کریں اب وہ شیعر سنیے کی رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا جب مجھے ٹھیک سے نام نبی آتا بھی نہ تھا رکھ کے لب اس میں محمد پہ بولو بھائی میں فری میں نہیں سناوں گا ہاں دیکھو جا چاہیے سبحان اللہ میں فری میں نہیں سناوں گا فری میں مطلب ہے آپ مجھے پیسے بھی مت دیجئے وہیں بیٹھئے فری کا مطلب ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ کہیے دولت کی ضرورت ہے مجھے بھی ہے معانی عرفان صاحب کو ہے محمد صاحب کو ہے آمیر بھائی کو ہے ضرورت سب کو ہے اسی لئے عرفان بھائی نے کمال کر دیا اب کہاں بچا ہے جو ہمارے پاس ہی ہے محفل ایک شاہر صاحب کہتے تھے آیا تو محفل میں آنکھیں بیچنے جب گیا واپس تو میلا لے گیا پڑھ کے اس نے ناتے پا کے مصطفیہ سب کے حصے کی اکیلا لے گیا یہ ان کا روح بہت کم دیکھا ہی ملا دے گوی گوی بیش لیکن کرم ہے سرکار بانسا کا سبحان اللہ ورنہ ان کو کوئی نہیں جانتا تھا محلے کو لوگ نہیں جانتے تھے لیکن آج پورا ہندوستان جانتا ہے یہ کرم شہزادِ غوثِ آزم کا ہے سنیے گا رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا جب مجھے ٹھیک سے نامِ نبی آتا بھی نہ تھا آپ پہلے ہی موافی اسے دے دیتے تھے منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا آپ پہلے ہی موافی اسے دے دیتے تھے منتیں کر کے جسے منانا آتا بھی نہ تھا اور تھام لیتا تھا وقتِ ملاقات جو کوئی ہاتھ ایسا آقا تھا کی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا ایسا آقا تھا کی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا اور آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے حجوم فرشتوں کے حجوم بادشاہ ایسا تھا کہ دربار سجادہ بھی نہ تھا آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے حجوم بادشاہ ایسا تھا کہ دربار سجادہ بھی نہ تھا حضرات موزور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں زبان رکھ کر کے میرے نبی کا نام تو وہ بھی لیتے ہیں جنہوں نے کبھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو کبھی بولنا جانا ہی نہ ہو مدینے میں ایک عورت تھی جس کے کوئی بچے نہیں تھے بڑی دعا مانگی تھی تو اللہ نے اسے ایک بیٹا عطا فرمایا تھا اب وہ لڑکا جب وہ دھوڑا سا بڑا ہوا تو ماں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک بیٹا دے دیا ہے اب یہی مجھے محبت سے ماں کہے گا باپ خوش ہو گیا کہ مجھے محبت سے کوئی اببا کہنے والا پیدا ہو گیا ہے اما باپ بڑے خوش ہوئے لیکن جب وہی لڑکا تھوڑا سا بڑا ہوا تو وہ بول نہیں سکتا تھا وہ گونگا تھا اما باپ رونے لگے یار کاش یہ میرا لڑکا ایک بار مجھے محبت سے ماں کہہ دیتا ایک بار مجھے محبت سے ابباپ کہہ دیتا اس کے بعد چاہے یہ نہ کہہ دا کیونکہ وہ ماں باپ بہت پریشان تھے کوئی اولاد نہیں تھی جس کے کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے اس سے ذرا پوچھو یار کہ اولاد کا غم کیا ہوا کرتا ہے اولاد کا درد کیا ہوتا ہے اب کسی نے کہا پریشان نہ ہو تم حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو لیا نبی کی بارگاہ میں پہنچے پہنچ کے کہتے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے جو بول نہیں سکتا ہے جو گونگا ہے اس کے باپ نے کہا یا رسول اللہ اس کی ماں کو پھوپی چاچی خالہ کہنے والے بہت لوگ ہیں لیکن محبت سے ماں کہنے والا کوئی نہیں ہے ایک مرتبہ اس سرکار یہ محبت سے ماں کہہ دیتا لیکن یہ گونگا پیدا ہوا ہے اس کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے بولنے کی قوت نہیں ہے اب اپنے نبی کا اختیار دیکھئے میرے نبی نے فرمایا اچھا یہ بول نہیں سکتا ہے کہتے ہیں ہاں سرکار یہ بول نہیں سکتا ہے میرے نبی نے اس گونگے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا بیٹا تو کیا بول نہیں سکتا ہے تو اس نے اپنے آنسوں سے بیان کر دیا ہاں یا رسول اللہ میں بول نہیں سکتا ہوں تو جو اپنے باپ کو دیکھ کر نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کر کے بولا میرے نبی نے فرمایا بیٹے پتا میں کون ہوں قسم اللہ کی وہ گونگا لڑکا بول پڑا آپ اللہ کے رسول ہے رسول نارے تکبیر نارے رسالت عظمتِ مصطفی رفعتِ مصطفی خواجہ کا ہندوستان فیضانِ اولیاءِ کرام نارے تکبیر نارے رسالت بہت اندازرات یہ حضور ہیں ذرا بولو سبحان اللہ کونگا لڑکا بول پڑا حضور کی وارگاہ میں آر ہم تو زبان رکھتے ہیں تو جب حضور کی باتیں ہونا اور ایسی محفلوں میں آئے تو بولا کریں آج سے بولیں گے آپ لوگ انشاءاللہ کوئی محفلو تو بول کے سنا کریں کیونکہ یہ محفل ہماری ہے اور یہاں بول کے سنا جاتا ہے آہ یہاں خاموش رہ کے نہیں سنا جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں سب بول دیتے ہیں ہوتا نہیں حدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب آئے وہ مستقبل کے صحابی ہیں لیکن حال میں صحابی نہیں تھے آکے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں حضور نے فرمائے بے شک کہا کہ آپ کوئی موجزہ دکھا دیجئے تو میں مانوں گا آپ رسول ہیں سرکار نے فرمائے بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو کہا کہ آپ کچھ دکھا دیجئے کہا میں دکھا تو بہت کچھ سکتا ہوں بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو کہا میری بیٹی مر گئی ہے کئی سال ہو گئے ہیں آپ چل کے اس کو زندہ کر دیجئے میں مان لوں گا آپ رسول ہیں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا حضور نے کہا چلو میرے سرکار اس کی بیٹی کی قبر پہ پہنچے فرماتے بتاؤ کون سی قبر ہے اشارہ کرتا یہ قبر ہے فرمائے اچھا یہ قبر ہے کہا حدیث پاک کے الفاظ ہیں حضور نے فرمائے اے فلا کی بیٹی اٹھ جا حضور نے جب اتنا کہا تھا تو پہلے تو اس قبر کو جنبش پیدا ہوئی مٹی میں حرکت پیدا ہو گئی ہاتھی مٹی دھر گری ہاتھی مٹی ادھر گری قبر سے لڑکی کھڑی ہوتی ہے کھڑی ہو کے کہتی ہے لبائے کیا رسول اللہ یہ میرے نبی کا اختیار و تصرف ہے اللہ کا شکر ہے حضور سے محبت کریے مسلمانوں دل اپنے نبی سے لگائیے اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے اگر دل حضور سے لگ گیا نہ تو پھر آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی لیکن اگر دل حضور سے لگا نہیں ہے تو آپ کتنے بڑے کیوں پریزگار میں بن جائیں یہ سب بیکار ہے اللہ نے حضور کی ذات میں پورے اسلام کو سمیٹ کے رکھا ہے حضور کی ذات میں کامیابی کامرانی ہے اپنے بچوں کو عشق کے رسول بتائیے اپنے بچوں کو عشق بتائیے کتنا ماحول خراب ہے یار سمجھ کا اب ایسا بہت آپ کے گاؤں میں ہوں گے جو محفل میں نہیں آئے ہوں گے ایک نہیں بہت لوگوں جو سوئے گئے ہوں یہ لیکن موبائل چلانے کے دے دو تو پوری پوری رات بستر پر موبائل چلاتے ہیں لیکن حضور کی محفل میں دو کھنٹا نہیں بیٹھ سکتے دل نہیں لگتا ہے دل کالے ہو گئے دل سیاہ ہو گئے اسلام کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں پوری پوری رات انسان موبائل نوجوان ہمارا چلاتا ہے موبائل دیکھا کرتا ہے یہاں تک کی بزرگوں نے فرمایا ہے موبائل دیکھا کرتے ہو دیکھتے دیکھتے موبائل چلا کرتا ہے تم سو جایا کرتے ہو لیکن مدینے میں حضور تمہاری درود کا انتظار کیا کرتے ہیں حضور تمہاری درود کا انتظار کرتے ہیں تو نہ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیجئے حضور کی محبت بتائیے قرآن سکھائیے پوری پوری رات نہ جانے موبائلوں پر قصے لگے رہتے ہیں الٹی سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں الٹی سیدھی فلمیں دیکھ رہے ہیں پوری پوری رات ختم ہو جاتی ہے نہ جانے قصے بات ہوتی رہتی ہے یہ پیسوں کی بربادی یار کیا معنی رکھتی ہے یہ وقت کی بربادی کیا معنی رکھتی ہے کبھی کبھی ہم لوگ رات کے ایک ایک دو دو بجے جب جلسوں سے گھر واپس ہوتے ہیں تو دیکھو رات میں جب گرمیوں میں جائیں گے جب واپس ہوں گے تو دیکھو ایک سے ایک مجنوع ہوتے ہیں کوئی ادھر کونہ پکڑے کوئی ادھر کونہ پکڑے گھر کا ایشو آرام چھوڑا ہے کوئی نالی کنارے بیٹھا مچھو سو جو ہے کوئی وہاں بیٹھا ہے کنڈیوں میں چلے جاؤ گھر کا ایشو آرام رضائی لحاب چھوڑ کر کے موبائلوں پہ لگا ہے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے تبھی توفیق نہ ہوئی کی باپ سے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے بات کر لے اللہ ماں سے دس منٹ بات کر لے وقت ترے پاس نہیں ہے لیکن نجا نے کس کو کس کو وقت دے دیا دل لگاؤ حضور سے قسم کیا قسم اللہ کی اگر دل حضور سے لگ جائے گا اور ادھر اردھر تم کسی کو نوجوانوں دل دے دوگے نہ تمہاری عزتیں خراب ہو جائیں گی تمہاری دولتیں خراب ہو جائیں گی آپ نے بعض گاڑیوں کے پیچھے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کسی نے کہہ دیا تیری گاڑی میں نظر لگتی ہے تو لکھوا دے کی بری نظر وارے تیرا مو کالا اس سے تیری نظر نہیں لگے گی حالانکہ یہ سب بکواہ سے اس سے ہوتا نہیں یہ کچھ بعض لوگ لکھوا دیتے ہیں کہ سنم بے وفا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ترکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ سنم بے وفا ہوتا ہے حالانکہ یہ ایک ویرود ہے ایک تحریری احتجاج ہے یہ ویرود ظاہر کرنا چاہتا ہے کسی کو دل نہیں دینے نہ سنم بے وفا ہوتا ہے عزتیں خراب کر دیتا ہے طولتیں لوٹ لیتا ہے اور اے نوجوانوں تم نے کس کو دل دے دیا جو اپنے دپٹے کا پلو نہیں سمحال سکتی وہ تیرے دل کی قدر کیا کرے گی ارے دل دینا تھا تو آمینہ کے لال کو دے دیتا تیرا ہاتھ یہاں پکڑتے اور تجھے لے جا کر جنت میں چھوڑتے نارے تکبیر نارے رسالت حضور کو دل دیتے ہاتھ یہاں پکڑتے اور لے کے جنت میں چھوڑ دیتے مسلمانوں اس مجازی محبت کو چھوڑ دو حقیقی محبت سے دل لگاؤ اور زمانے کو بتا دو ہم اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم اپنا محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہم اپنا محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں دل لگاؤ حضور سے یار پھر دیکھئے زندگی کا مزا کیسے ملتا حضور سے دل لگانے میں بتاؤ نبی سے زیادہ حسین کوئی ہے اللہ ہے کوئی حضور نے کالی چادر اوڑ کے فرمایا تھا آئیشہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں امی آئیشہ نے کہا تھا سرکار کوئی الفاظ ہی نہیں بنے ہیں کہ کما حق ہوا آپ کی تعریف ہو سکے اللہ بس اتنا کہہ سکتی ہوں کالی چادر میں آپ کا چہرہ آئیسہ لگ رہا ہے ایسا لگتا ہے کالی بدلی سے چاند نکل آیا ہوں بتاؤ یار اگر حسن خود ناز اٹھانے پہ آ جائے مشکہ شریف کی حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہوا ہوتا ہے آپ کے ہمارے بھی ہوتا ہے اگر روتا ہوا پیدا نہ ہو تو ماں باپ ڈر جاتے ہیں بچہ بیمار تو نہیں کہیں مرا ہوا تو نہیں پیدا ہوا ہے حضور صحابہ نے یہ سوال حضور سے کیا آپ کے ذہن میں سوال ہوگا سن لو کہا کہ سرکار جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو روتا ہوا کیوں پیدا ہوتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا اس کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان پیدا ہوتا ہے جو بچے کی پسلیوں کو دباتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے تو صحابہ نے اپنی جسارت کو آخری درجہ دیتے ہوئے پوچھا سرکار کیا وہ ہمزاد آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا کیا وہ شیطان آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا میرے نبی نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا صحابہ نے کہا سرکار کیا اس نے آپ کی بھی پسلیوں کو دبایا تھا میرے نبی نے فرمایا وہ میری پسلیوں کو کیسے دباتا وہ جب پیدا ہوا نہ تو میرے چہرے کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا اور میرے چہرے میں گم ہو گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا یہ میرے حضور کا حسن ہے اپنے حضور سے دلیں پھر دیکھئے زندگی کی کتنی حسین آپ کی زندگی بزرے گی اللہ حضرت نے کہہ دیا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کمال حسن حضور ہی کا حسن مکمل ہے کمال حسن حضور ہے کہ گمان نق سے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہے کی دھوانے اور کہتے کروں مدہ اہل دول رضا پڑھے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں میں دولت والوں کی تعریف کروں میں اہل سروت کی تعریف کروں احمد رضا کا قلب اس لیے نہیں ہے احمد رضا کا قلب تو اس لیے ہے کہ وہ نبی کی تعریف کرے اور نبی کے گھر والوں کی تعریف کرے تبیتو علامہ اقبال جیسے شاعر نے کہہ دیا تھا اقبال فن شاعری اپنی جگہ ہے اقبال لیکن نات کہنے کو احمد رضا چاہیے اللہ 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 میں حضور کی نات پڑھنے کی تو حضور سے دل لگائیں یہ چھوڑی ہے دنیا کی محبتیں کتنے دیوانیں ہوتے ہیں لوگ تڑپتے ہیں ایک صاحب میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں حضرت میں نے کہا کیا نوجوان تھا نام آپ کو نہیں بتا سکتا اس نے کہا حضرت میں مر جاؤں گا میں نے کہا اسی بات آپ کیوں کر رہے ہیں کہ حضرت کچھ ایسا تعریف ہم کو دے دیجئے میں نے کہا بھائیہ بتاؤ کہہے کہ تعویز دے دیں تعویز تو دے دیں گے ہم لیکن کہہے کہن حضرت اگر ہوا ہماری شادی نہ ہوئی تو ہم مر جائیں یہ حال ہے عشقوں کا کہا مر جائیں میں نے کہا یار کہا سے کہ حضرت میرے ماں باپ نہیں تیار میں نے کہا میرے عزیز اگر تیرے ماں باپ نہیں تیار ہیں تو رشتہ چھوڑ دیں اللہ کیوں جس رشتے سے ماں باپ راضی نہ ہو نکاح تو ہو جائے گا انتشارہ لیکن وہ پائدار نہیں ہوگا وہ خوشحال نہیں ہوگا وہ فائدہ مند نہیں ہوگا میں نے اس کو بہت سمجھایا میں نے کہا بھائی یہ چند دن کی محبت ہے کہا حضرت وہ تو کہتی ہے چلو میرے ساتھ بھاگ چلو میں نے کہا اچھا وہ کہتی ہے بھاگ چلو کہا ہاں تو میں نے کہا تم اپنے ذہن سے سوچے ہو کہا ہاں حضرت میں نے کہا کہا حضرت وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے تب ہی کہتی ہے کہ پھاگ چلو میں نے کہا یار کتنی دن کی محبت ہے بولے حضرت دوئی سال کی محبت دوئی سال کی تو میں نے کہا یار سنو کتنی بڑی ہے وہ کا حضرت اٹھارہ سال کی میں نے کہا تم اپنے ذہن سے ذہن سے ذہا سوچے دماغ لگا کی اٹھارہ سال کی ہے اس کی ماں نے اسے نو مہینے تک پیٹ میں رکھا اٹھارہ سال کی ہو گئی اس کو جوانی کی دہلیس پر کھڑا کیا اپنا دودھ خونیں جگر کی شکل میں اس کو پلا دیا اور بتاؤ اٹھارہ سال جس ماں باپ نے پالا ہے وہ ماں باپ کو چھوڑنے کی اور ٹھکرانے کی بات کر رہی ہے جس ماں نے بیٹ میں رکھا ہو جو نالائق بیٹی اپنی ماں کو چھوڑ سکتی ہے وہ چند دن کی تیری محبت کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے تجھے کب چھوڑ دے گی تجھے نہیں پتا ہے اسے چھوڑ دے جو اپنے ماں باپ کی نہ ہوئی وہ تیری نہیں ہو سکتی ہے وہ تیری نہیں ہو سکتی ہے میں نوجوانوں سے اسی لیے کہتا ہوں بد نگاہی چھوڑ دو حضور نے فرمایا میں اس کی جنت کی زمانت لیتا ہوں جس نے اپنی نگاہ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی فرماتے ہیں یہ حدیث ہے صرف زنا وہ نہیں ہوتا ہے بلکہ نگاہ کاغل زنا ہوتا ہے بلا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ آپ اگر آنکھوں سے کرتے ہیں یہ بھی زنا ہے نوجوانوں یہ سب نہ کیا کرو ایک صحابی ہے نام ہے عطبہ بن غزوان کیا نام ہے عطبہ بن غزوان ایک جنگ میں تھے جب پلڑ رہے تھے تلوار نکالی تو اسی راستے سے ایک لڑکی جا رہی تھی خوبصورت انہوں نے اس لڑکی کو جب دیکھا لڑکی کو دیکھنے کے بعد وہ لڑکی جب انہوں نے دیکھ لیا دیکھنے کے بعد ان کے دل میں وہ لڑکی اتر گئی اترنے کے بعد جب وہ لڑکی دل میں اتری پھر انہوں نے سوچے وہ سوچنے لگے یار میرے نبی نے بدنگاہی سے منع کیا ہے یہ میں نے کیا کر دیا تو انہوں نے اپنی تلوار سے اپنی ایک آنکھ نکال دی ایک آنکھ نکال کر کے پھینک دی اب دیکھئے ان کی ایک آنکھ سے آنسوں گر رہے تھے اور ایک آنکھ سے خون گر رہا تھا حضرت ابو موسیٰ شری نے دیکھا وہ دوڑ کے آئے کہتے ہیں اتبا بن غزوان یہ تم نے کیا کر دیا ہے اپنی آنکھ تم نے کیوں نکال دی تم پاگل ہو گئے ہو کہاں میں نے ایک لڑکی پر میں نے ایک نظر ڈال دی تھی مجھ سے بدنگاہی ہو گئی تھی اور میرے نبی نے کہا ہے اگر دنیا میں کوئی بدنگاہی کرے گا تو اللہ قیامت کے میدان میں اس کی آنکھوں میں جہنم کی سریعہ ڈالے گا اسی لیے میں نے نکال دیا ہے میرے نبی سچے ہیں میرے نبی کا فرمان سچا ہے اسی لیے میں نے آنکھ نکال دیا وہ روحتے جا رہے ہیں ایک آنکھ سے خون کے لتڑے گر رہے ہیں ایک آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں رو کے کہتے ابو موسیٰ شریعہ بتاؤ اللہ مجھے معاف کرے گا کی نہیں ابو موسیٰ شریعہ رو کے کہتے سنو اللہ تجھے بھی معاف کرے گا اور جو تیرے اس واقعے کو سن کر کے بدنگاہی سے توبہ کرے گا اللہ اسے بھی معاف کر دے گا اللہ اسے بھی معاف کر دے گا یہ بدنگاہی چھوڑ دیجئے یہ بہت خلط چیزیں ہیں اپنے نبی کے دامن کے قریب آئیے اسی میں کامیابی ہے اسی میں کامرابی سر خروعی اور سر پلندی ہے پھر انشاءاللہ آپ کہیں زیر نہیں ہوں گے سوچئے حضور کی محبت میں فائدہ ہی فائدہ ہے آپ حضور کے قدموں میں آئیے دنیا آپ کے پیچھے پیچھے جائے گی ہم لوگ حضور کے قدم میں آئے دنیا پیچھے پیچھے چل رہی ہے جلسوں میں جہاں نہیں پاتے ہیں میں فیلوں میں شرکت نہیں کر پاتے ہیں یہ حضور کا ہی تو صدقہ ہے یہ شورہ نات پڑھتے ہیں حضور کا ہی تو صدقہ ہے ورنہ آپ سے ہمارا کیا رشتہ ہے کوئی رشتہ ہے نہیں ہے لیکن آپ مجھے جانتے ہیں پڑھ سن رہے ہیں کھانا کھلا رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں کیوں حضور کی وجہ سے حضور کی وجہ سے تو حضور سے دل لگائی حضور ہی کا صدقہ ہے کہ یہ خدبہ مرانہ شان محمد صاحب قبلہ پورے ملک میں نظامت کرتے ہیں الحمدلہ اور بائرہ بنکی کا نام انہوں نے روشن کر دیا خوشی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے جب دیکھتا ہوں میں اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے عرفان بھائی ہاں موبائل تھوڑی دیر رکھ دیجئے توجہ فرما دیجئے اس لیے جب میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے وجہ کیا ہے کہ جب دوسرے شہروں کے بڑے بڑے شاعر اور خطیبوں کو میں دیکھتا ہوں نا دیکھتا ہوں یار بارہ بنکی میں بھی تو کوئی اوچھا ہونا چاہیے ملاد والے ہی ہیں تو ہو تو کوئی بھائی بارہ بنکی میں بھی کوئی اوچھا شاعر ہے کوئی بڑا نازم ہے یہ دیکھ کر سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ آنے والا وقت کہے کہ ایسا کرو بانسے میں ایک شاعر آئے جن کو ایفان رزاکی کہا جاتا ہے جن کو آمیر رزاکی کہا جاتا ہے قسم اللہ کی جہاں پر بڑے بڑے شہریت اب کے نام ہے حالانکہ ہمارا بارہ بنکی کم نہیں ہے کیونکہ یہاں اللہ کے ولی اتنے آرام کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں کتنے ولی ہیں سرکار بانسا سرکار بانسا سب سے بڑے ولی ہیں سب سے بڑے ولی ہیں میں اس کو پروف کر سکتا ہوں اس کے بعد ہے سرکار مسولی سرکار مسولی کے مرید و خلیفہ ہیں وارس پاک کتر اسماعیلی ہیں وارس پاک ہاں جب وارس پاک مسولی جاتے تھے تو جہاں سے سراد شروع ہوتی تھی چپل اتار دیتے تھے کہتے تھے یہ مسولی شریف ہے امیر محمد اسماعیل کا دیار ہے مولا علی آتے ہیں پڑھانے آئے آئے تو مسولی کا پیر خانہ ہے باسا اور دیوہ کا پیر خانہ ہے مسولی الحمدللہ یہ بزرگوں کی زمین ہے بزرگوں کی زمین ہے بڑے اللہ کی تبارک و تعالی کی ولی پھر آپ امیٹری شریف چلے جائیں اللہ حمد جیون نور الانوار کے مسننف کتاب کو آپ نے بھی پڑھا ہوگا آپ نے بھی پڑھا ہوگا علماء جب تک نور الانوار کو پڑھنا ہی لیتے ان کو ڈگری نہیں ملتی ہے اتنے ولی ہیں یار اللہ کے وارس پاک دیوہ میں سبحان اللہ بول دو سبحان اللہ کتنے بڑے ولی ہیں کہ دلوں کو ہمارے ہمارا ایمان ہے کی وارس پاک یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے مسولی شریف میں ایک شہزادہ ہے توجہ فان بھئی بس ایک یہ بہت پہ ایک منٹ کی کروں گا پھر آگے بڑھوں گا ایک شہزادہ ہے حالکہ آل رسول تو بہت ہیں پورا ہندوستان آل رسول کا خطبہ پڑھ رہا ہے لیکن قسم خدا کی دیکھئے گا محمود بھر اس کو ریکارڈ کریے گا ایک آل رسول ہیں قسم خدا کی جب میں نے ان سے ملاقات کینا اور ان کے قریب بیٹھا تو بیٹھنے کے بعد میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ یار مسولی میں ایک آل رسول ہیں جن کو دنیا حضور سیدی سرکار حسان ملت کہتی ہے اور جب مسولی کے حسان ملت کا اخلاق کتنا خوبصورت ہے تو پھر کربلا کے دولہ امام حسین کا اخلاق کتنا خوبصورت ہوگا کتنا خوبصورت ہے اسی لئے میں اکثر کہتا ہوں دل کشو دل نشی میرے حسان ہیں آل نور مبی میرے حسان ہیں دل کشو دل نشی میرے حسان ہیں آل نور مبی میرے حسان ہیں کیوں نہ ہو حیران دیکھ کر آئینہ آئینے سے حسی میرے حسان ہیں آل رسول کی تاریف ہو رہی ہے ذرا کہہ دو سبحان اللہ عید کی گیارہ تاریخ کتنی گیارہ تاریخ کو جائیے سرکار مسولی کا ارس ہوتا ہے مسولی شریف جائیے فیضان لوٹیے پھر دیکھئے کتنی برکتیں ملیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں ملیں گی درد پاک پڑی یہ طورز کروں بھوک تو نہیں لگی صرف دس منٹ صرف دس منٹ تو حضرت جو کہہ رہے ہیں وہ بول دیں ذرا بولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ابھی ایک وقت آنے وقتا ہے شب برات کا شب برات شب مانے بولو بھائی شب مانے رات برات مانے چھٹکارہ چھٹکارہ ازادی رہائی یعنی چھٹکارے کی رات ذرا بولو سبحان اللہ تو اس رات میں لوگ جانتے ہو کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں عبادت قبرستان جاتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں مزار شریف پہ اور ہم جاتے ہیں بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بہت لوگوں کو کہ یار ایک صاحب میں ایک بار تقریر میں تھا ایک مجیٹھا پارا ہے نام سنا ہوئی ہے وہاں ہم کو بھی بلالی ہے اور ان کو بھی بلالی ہے ہم موقع شب برات کا تھا حضرت تقریر میں نے تو جم کے کی ڈیڑھ گھنٹے کی اب ان کے بعد کہا جا رہے ہیں آپ کو بولو تو کہیں اب ہم کا بولیں ساری تقریر تو ہو گئی بعد میں وہ جانتے ہو کیا بولیں کہتے ہیں کہ شب برات میں یعنی اس رات میں قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں ہے یہ حال ہے معاشرہ ہم لیکن جاتے ہیں جاتے ہو کی نہیں یار جایا کرو یار اپنے ماں باپ کی قبر پہ چلے جایا کرو پتہ نہیں سال میں جاتے ہو کی نہیں کم سے کم اسی رات میں چلے جایا کرو اور ہاتھ اٹھا کے میرا ایمان کہتا ہے ماں باپ کے قدم کی مٹی اٹھا کر کے دعا کیا کرو یار آج بھی اگر تمہاری ماں نے قبر کے اندر سے دعا کر دی تو تمہاری دعائیں جا کر باپ اے جاپس سے ڈکر آ جائیں گی تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی حق ہے واہ سندہ واہ جایا کرو اور پھر مزار پہ جایا کرو دیما یادہ دور نہیں ہے یہاں تو اچھے اچھے آ جاتے ہیں دیکھ شیر مجھے یاد آگیا بھائی بھائی آپ نے کہا مجھے شیر یاد آگیا کہ عشق ہو تو عشق کا عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان کا رتبہ ان جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا ان کا رتبہ ان جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو اس میں کتنا ہے فائدہ تب سمجھ میں آئے گا اس میں کتنا ہے فائدہ تب سمجھ میں آئے گا اور جو ولی کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں قبر میں سوٹے پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا تو کہتے ہیں ہم صرف اللہ کے ہیں قبر میں سوٹے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا حالانکہ سنو شبہ فرات میں قبرستان جایا کرو حالانکہ ایک بار حضور نے منع کیا تھا حدیث پاک نہ آیا ہے منع کیا تھا ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بستر سے چلے گئے تھے حضور کی زوجہ مقدس آم سب کی ماں حضور کو جب بستر پہ نہ پائیں تو حضور کو تلاش کرنے نکلیں تو حضور جنت البقی شریف کے قریب کھڑے ہو کر یعنی جو قبرستان ہے وہاں کھڑے ہو کر ان کے لئے دعائے مغفرت کر رہے تھے دعائے مغفرت بعد میں حضور نے ایک موقع پر تھوڑا منع کیا تھا تاکہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے عبادت گاہ نہ بنایا جائے منع کیا تھا لیکن بعد میں حضور نے کہا میں نے تم کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا لیکن اب زیادہ سے زیادہ اپنے پرکوں کے قبروں پہ جایا کرو اس سے جانتے ہو فائدہ کیا ہے تمہیں تمہاری آخرت کی یاد آئے گی تمہیں تمہاری قبر یاد آئے گی جایا کرو یار قبرستان پر کچھ نہیں سورہ فاتحہ یاد ہے سورہ خلاص یاد ہے تین مرتبہ پڑھا کرو تین مرتبہ اور پڑھ کے کھڑے ہو کے کہا کرو مولا جو میں نے یہ تین مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھا ہے مولا تیرے رسول کے وسیلے سے میں اپنی باپ کی روح کو بخشتا ہوں مولا اس کا ثواب میرے ماں باپ کی روح کو دے دیں قسم اللہ کی اللہ اتنا رحیم ہے تم تین مرتبہ قلو اللہ پر پڑھوگے اور مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کروگے تو اللہ تمہارے ماں باپ کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ باو اللہ باو قبرستان جائیں گے انشاءاللہ سبے برات میں ایک کام آور ہو سا نہیں کچھ کھاو جاتا علوہ ایفان بھائی سے پوچھئے ماشاءاللہ یہ بہت شوخین ہے مٹھے کے ماشاءاللہ نہیں نہیں ارفان بھائی مٹھا کھانا سنت ہے کیونکہ جب شادی ہم لوگ جاتے ہیں جب کھانے کے بعد مٹھا نہیں کھاتے تو لوگ کہتے ہیں حضرت مٹھا کھالو یہ بھی سنت ہے ایک صاحب نے اتنا کھلا دیا اتنا کھلا دیا میں نے کہا بھائی اب میں مٹھا نہیں کھاؤں گا کہیں حضرت آپ پہ لوگ تو کہا تو مٹھا کھانا سنت ہے میں نے کہا مٹھا کھانا سنت تو ہے لیکن اب زیادہ ہو گیا ہے اب جان بچانا بھی فرض ہے سنت سے بڑا ہے فرض تو ہم پہلے اسے عطا کریں گے سنت دیکھئے اچھا ایک صاحب نے مجھ سے بانس شریف میں سوال کیا تھا کیا کھانے کے بعد ہی مٹھا کھانا سنت ہے نہیں نمکین کھانا سنت ہے ہے نا میٹھا کھانا سنت ہے لیکن یہ شرط نہیں کہ کھانے کے بعد کبھی بھی کھائیے سنت ہے حضور کو حلوہ پسند تھا حضور کو شہد پسند تھا حضور کو دودھ پسند تھا تو یہ سب سنت ہے اب کبھی کھائیے یہ شرط نہیں کی کھانے کے بعد ہی کھانے کے بعد نمکین کھانا سنت ہے تو یہ تمام چیزیں آپ بتا کریے حلوہ بنائیے خوب بنائیے اور حلوہ کھائیے جو جلتے ہیں انہوں کو جلنے دیجئے جو جلتے ہیں انہیں جلنے دیجئے کیونکہ جن کی قسمت میں قوہ ہیں وہ قوہ کھائیں ہماری نظمت میں حلوہ ہے ہم کربلا والے ہیں ہم بہتر والے ہیں اسی لئے ہم سب کچھ کرتے ہیں گیارہی برمی محرم چہلم ربی الاول ربی الاخر غوث پاک کی نیاز سب کچھ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ سب نہیں چھوڑنا کتنے لوگ اسی پہ پل رہے ہیں میرے گاؤں میں محرم میں کہہ رہے تھے یہ سبیر حرام ہیں محرم سے پہلے یہ نہ کیا کرو جب محرم کی نو تاریخ آئی نہ تو ہمارے محلے میں دودھ کا شربت بٹ رہا تھا تو ہم مجلس پڑھ کے گھر سے نکلے دیکھا جو بھائیہ کہہ رہے رہے ہیں کہ حرام ہے وہی جو ہے لپک لپک کے پی رہے رہے ہیں وہاں گئے حرام ارے یار تم حسین آزم کے سبیل کو حرام کہتے ہو تم کو پتا نہیں تم صدقہ حسین کا کھاتے ہو پوری کائنات صدقہ حسین کا کھاتی ہے اور کھاتی رہے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم احسان ہے وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے اور تقریر میں نے یہ سمجھ دیجئے کہ میں مطمئن نہیں ہوا ہوں ہاں میں واللہ باللہ میں کہہ رہا ہوں میں مطمئن نہیں ہوا ہوں جس لحظے میں میں اس انداز میں اصلاح کی طرف نہ اس کا میں چیک تراؤن کر پایا ہوں نہ میں کچھ نہیں کر پایا بس میں نے اس لحظ کو کچھ الفاظ بول دیئے آسان لبو لہجی میں تاکہ آپ سمجھ جائیں آپ سمجھ جائیں اس پر عمل ہو جائے پھر کبھی انشاءاللہ اگر آپ نے موقع دیا تو پھر آگے کی گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لئے ذریعہ نجات بنائیں وآخر الدعوان الحمدلہ بالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ